بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی انتظامی تقسیم کے حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بات ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کی آزادی سے پاکستان چودہ اگزت انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور دوستو انیس سو اکہتر میں بنگلہ دیش کی آزادی اور ون یونٹ کے خاتمے کے بعد پاکستان کو وفاقی در حکومت اور چار صوبوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ پاکستان کے برے علاقے ہیں پاکستان کے سرکاری طور پر چار صوبے اور ایک وفاقی در حکومت ہے مگر اس کے علاوہ چند وہ علاقے ہیں جو آزاد حیثیت سے برقرار ہیں اور انہیں پاکستان کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے ہی احتیار میں وہ علاقے ہیں اور وہ علاقے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تو یہاں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی جو تقسیم ہے اس میں سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے وفاق کا جس کا احتیار پورے ملک پر ہوتا ہے دوسرا درجہ ہوتا ہے صوبے کا اس کے بعد تیسرے درجے کی ہم بات کریں تو وہ ہے ڈیویئن کا چوتھا درجہ ہے زلے کا جس کو مزید تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پانچوں درجہ تحصیل کا ہے جس کو مزید یونین کانسل میں تقسیم کیا جاتا ہے انیس سو اٹھاون تک پاکستان کا وفاقی درحل حکومت کراچی رہا مگر کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشیت کی وجہ سے پاکستان کا جو درحل حکومت کراچی تھا اس کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا سوچا گیا اس وقت پاکستان کے صدر ایوب خان تھے انہوں نے ہی راولپنڈی کی قریب ایک جگہ کا انتحاب کیا جس میں تھوڑی جگہ خیبر پختون ہوا اور تھوڑی زمین پنجاب سے لی گئی اور ایک شہر کی تعمیر کا اعلان کیا انیس سو ساٹھ میں اس شہر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور انیس سو ارسٹھ میں اس شہر کا نام اسلام آباد رکھا گیا اور اس کو پاکستان کا درحل حکومت بنایا گیا جو کہ اس وقت پاکستان کا وفاقی علاقہ اور وفاقی درحل حکومت بھی ہے مزید ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں اور سب سے بڑا صوبہ سب سے پہلا صوبہ پاکستان کا سندھ ہے صوبہ صندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے اور برسگیر کی تاریخ کا قدیم ترین شہر ہے قدیم ترین شہر اس لحاظ سے کہ یہاں پہ برسگیر کی قدیم ترین تحزیب پائی جاتی ہے ان کی تحزیب کا مرکز ہے یہاں پر دوستو سندھی زبان بولی جاتی ہے اور اس صوبہ سندھ کا صوبائی درحل حکومت کراچی ہے صوبہ سندھ کو پانچ ڈیویئین میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ہیدراباد کراچی میرپور لارکانہ اور سکھر شامل ہیں انتظامی لحاظ سے یہ صوبہ 23 ازلا میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں سے ایک زلہ کراچی ہے مجموعی طور پر سندھ میں 94 تحصیلیں اور 18 شہری قصبہ جات ہیں نمبر دو پہ ہم پاکستان کے جس صوبے کی حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے صوبہ بلوچستان جی ہاں دوستو یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان کے کل رقبے کا تقریبا 43 اشاریہ 6 فیصد بنتا ہے اور دوستو اس صوبے کی آبادی تقریبا ایک کروڑ ہے محل وقوع کے لحاظ سے بھی یہ ایک اہم ترین صوبہ ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس کے شمال میں افغانستان اور صوبہ خیبر پختون ہویا ہے جبکہ جنوب میں بخیرہ عرب اور مشرق میں صوبہ سندھ اور پنجاب جبکہ مغرب میں ایران ہے 832 کلومیٹر طویل سرحد ایران اور 1130 کلومیٹر سرحد افغانستان کے ساتھ چوری ہوئی ہے اس صوبے میں 6 ڈویئنز ہیں جس میں کلام کوئٹا وزیر آباد سبی ڈویئنز وغیرہ شامل ہیں رقبے کے لحاظ سے کلام سب سے بڑا ڈویئن ہے پاکستان کا اس صوبے میں 32 ازلا اور 101 تحصیل ہیں مزید ہم بڑھتے ہیں پاکستان کے تیسرے صوبے کی جانب جو ہے صوبہ پنجاب صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے دوستو اور اس صوبے میں پنجابی لوگ رہتے ہیں جن کا قومی لباز صوبائی لباز شلوار کمیز ہے اور اس صوبے کا صوبائی دار الحکومت لاہور ہے اور اس میں ٹوٹل 36 ازلا 122 تحصیل اور 9 دیویئنز ہیں جس میں لاہور دیویئنز راول پنڈی ڈی جی خان گجرام والا بہاول پور ساہی وال سرگودہ اور فیصل آباد شامل ہیں اور اگر ہم بات کریں صوبہ پنجاب کی اطراف کی تو اس کے مشرق میں ہندوستانی پنجاب مغرب میں کشمیر اور شمال میں اسلام آباد ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے چوتھے صوبے خیبر پختون ہوا کو جس کو مختصرن پختون ہوا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ پختون کے نام سے جانے جاتے ہیں مشہور ہیں پاکستان میں پختون کے نام سے اور یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان کا چھوٹا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر ہے اور اس صوبے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا شمالی حصہ سرسبز و شاداب ہے اور اس کے علاقے اتنے حسین ہیں کہ سیاہوں کے لیے بہترین جگہ ہے پاکستان میں سیاہ ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو کہ پاکستان کے موشد کے لیے ایک خاطرہ اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں اور اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے صوبہ خیبر پختون ہوا کو سات دیویجنز میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں پشاور کوہات بنو ہزارہ مالاکنٹ مردان دیرہ اسماعیل خان وغیرہ شامل ہے اس صوبے میں پچیس اضلا اور بہتر تحصیل ہیں سکرین پر آپ کو ساتھ ساتھ ہمارے ساری ڈیٹیلز بھی مل رہی ہوں گی نہ صرف آپ میری آواز سے مستفید ہو سکتے ہیں بلکہ آپ سکرین پر ویجویل میں ان کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اس حصے کی جو پاکستان کا حصہ ہے لیکن آزاد اور خود مختیار ہے خود مختیار پاکستان کا یہ نہایت اہم علاقہ ہے اور شہرہ ریشم یہاں سے گزرتی ہے یہ ایک تاریخی شہرہ ہے 2009 میں اسے نیم صوبائی حیثیت دے کر یہاں پر صوبائی انتہابات بھی کروائے گئے تھے اس کو تین ڈیویجنز میں تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح پاکستان کا ایک اور علاقہ آزاد جمہ کشمیر کی ریاست ہے آزاد کشمیر ریاست جو جمہ کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان میں شامل ہے اس کا بقاعدہ نام ریاست آزاد جمہ کشمیر ہے یہ بھارت اور پاکستان کا متنازع علاقہ ہے اس علاقے کی لگ بگ آبادی چالیس لاکھ ہے اس میں تین ڈیویینز اور دس ازلا ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے اس میں بہت سارے آپ کے جنرل نالجز کے پاکستان کی جیویینز پاکستان کی ڈیویینز سے ریلیٹی کلیر ہو چکے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے یہ آپ کے انتہان ات میں آپ کے جنرل نالجز کے پیپر میں پاکستان کی ڈیویینز کے حوالے سے پاکستان کے جیگرافیہ کے حوالے سے آپ اگر نالجز کو گین کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آئی جیگرافی جیگرافی